موزز آمین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے دوستوں آج کی گفتگو آج کا ٹوپ آج کا موضوع بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے آج کی نششت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلک اور اتحاد کے متعلق چندے معروضات آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے دیکھیں آج کا جو دور چل رہا ہے اس جدید دور میں ہر کوئی جتنے بھی یہ مسلکی ٹھیکے دار ہیں یہ ایک دوسری کا خون بہانے کے لیے کوشہ ہے ہم اب وقت تیار ہیں اور تاک میں ہے کہ کب فلا مسلک کا بندہ ہمارے قبضے میں آئے کہ اس کیا ہم خون بہا دے کبھی نوک قلم کے ذریعے کبھی جو ہے نوک زبان کے ذریعے کبھی جو ہے واض و نصیحت کے ذریعے مطلب ہر جگہ ہر طریقے سے ہم اس کے اس کا دل آزاری اور اس کی خون ریزی پر اتر پڑے ہیں اللہ حبیل میرے دوستو ہمارا جو یہ سچا دین ہے جو ہمارا یہ دین اسلام ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے آپ رہنمائی تو حاصل کریں آپ مسلک کا جو چشمہ لگا کر بیٹھے ہیں اس چشمے کو اتار پی اور حق تانیت کو تلاش کریں کتاب سنت کی روشنی میں تلاش کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے پھر آپ فیصلہ کریں آپ تو ہر کسی کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ فلا فرقے کا بندہ جو ہے وہ کافر ہے فلا مسلک کا بندہ وہ گمراہ ہے کافر ہے تو یہ گمراہ اور مشرق کافر کا لیبل جو ہم ترنت فورا لگا دیتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی پروف ہے نہیں یہ ہم نے مسلکی اختلاف کو اپنا ذاتی اختلاف بنا لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل اس کی مضمت فرمایا ہے قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مضمت فرمائی ہے میں چند دیکھ آئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمعیع ولا تفرکو اے لوگوں جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو ہے آپس میں تفرقہ نہ فیلا یار یہ تو قرآن مقدس کے آئے کریم حدیث پاک بھی ہے مسلمان تو یار وہ شخص ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوزرہ مسلمان سلامت رہے محفوظ لیکن ہمارا عالمیہ کیا ہو چکا ہم مسلک میں فسے پڑے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اور جو ہے انفرادیت والی پہچان سے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف فرما رہا ہے اور ان کے لئے مضمت اور وعید فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارٹیکلر کسی ایک مسلک کو ہی نہیں فرمایا کی فلا مسلک کو میں پسند کرتا ہوں یا فلا مسلک جنتی ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے دین کو پسند فرماتا ہے تم سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام تھے اور انبیاء تھے وہ بھی مسلمان تھے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرکوں میں سے تھے بلکہ وہ دین حنیف میں سے تھے حنیف کی جو میننگ وہ سچا ہوتا ہے بعض نے سچا اس کی جو ہے تشریح کیا اور بعض نے یہ کہا کہ مسلمان سے مراد ہے اس سے مسلمان مراد ہے اب جو بھی وہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ واضح فرما دیا کہ جو ہے میرے نزدیک سب سے محبوب دین اسلام ہے کوئی مسلک نہیں ہے موزد سامین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی فرما رہا ہے کہ یار جب تم دنیا چھوڑ کر کے آنا تو میرے حضور آنا تو مسلک کا چشمہ پہن کر مت آنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مِسْلِمُونَ اور جب تم دنیا چھوڑ کر کے آنا تو میرے پاس یار مسلمان بن کر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جا بزا تلٹین کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَقُدِينَهُمْ مَقَانُ شِعَى لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَعِبْ کیا محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو دین کو ٹکڑو ٹکڑو میں تقسیم کر دے رہے ہیں باٹ دے رہے ہیں آپ ان سے فوراً لا تعلقی کا اظہار فرما دیں فوراً ان سے آپ لا تعلقی کا اظہار فرما دیں اللہ حُبر لیکن ہمارا علمیہ کیا ہو گیا ہم تو اس جال میں فس چکے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ایک دوسرے کو کافر یار جب ہر کوئی کافر ہے تو آپ بتاؤ مسلمان کون ہیں جب ہر کوئی کافر ہے تو جنت کس کے لئے اللہ نے بنائی ہے اللہ کے نزدیک تو سب سے محبوب دین اسلام ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو جہا بجا تلقین کی ہے اسی زمن میں ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے قربانی کرنے کے لئے اپنے جانور کو زمین پہ گرایا تھا اور چھوری اس کے گردن پہ چلانے والا تھا کہ مجھے خبر بھی نہیں اور میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس کے گھر کو پہنچا اور اس سے کہا کہ خبردار جانور کے گردن پہ چھوری مت چلانا میں نے سنا ہے کہ تمہارا اور تمہارے حقیقی بھائی کا آپس میں اختلاف ہے حسد ہے بغض ہے کناہ ہے اور یاد رکھنا کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان اگر اس طریقے کا ماحول رہا اختلاف رہا حسد بغض کناہ رہا تو یاد رکھنا کل قیامت کے روز تمہاری یہ قربانی تمہارے موہ پر مار دی جائے اللہ روح بر وَعَتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرْرُقُوا میرے دوستو اب یہ جان لے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے بس ہمیں اسے سمجھنے کی اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے یقین کریں کہ اگر کسی جماعت میں اختلاف ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس جماعت کی موت ہے کسی قوم میں اختلاف ہو جائے تو آپ سمجھیں اس قوم کی موت ہے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اگر اختلاف ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں یقین رکھ لیں اس سوسائٹی کی اس معاشرے کی موت ہے اپنی انفرادیت والی پہچان میں اور اپنے ذات میں کسی سے اختلاف ہو جائے گھر میں ریلیشنشپ میں اختلاف ہو جائے تو بھی موت ہے پھر ہمارے لیے یہ احساس کمتری کی چادر اور اڑنا اور بچھونا بن جائے کرتی یہ جو ہمارا سونچ کا دائرہ ہے یہ محدود ہو جاتا ہے پھر رونہ رونے کے علاوہ اور ہمارے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا سر جگیر قوم اختلافات کا شکار ہوتی ہے نا تو پھر آپ جان لیں یہ قوم سپہیں ہستی سے مکلے لگتی اور جو قوم اختلافات کا شکار ہوتی ہے یقین جانے کہ وہ قوم آپ سمجھ لیں کہ اپنے آبا اجداد کے اور اپنے اصلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے اگلا دیتی ہے اور جو قوم اختلاف کی اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو گلا دیتی ہے تو پھر وہ قوم مٹ جاتی ہے پھر اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا یہ جس طرح کرکیٹر وہ بال کو فیڑ کے میدان میں کھیلتے ہیں نا تو اس قوم کو یہ سیاسی پارٹیاں اس طرح کھیلنا شروع کر دیتی ہیں سر یہ میرا ذاتی ماننا ہے کہ اتحاد سے آنکھوں میں اور پیشانی پر چمک آتی ہے ہمارا قوم جو ہے منظم ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے اور یہ ہمارا سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے معاشرہ فعال ہوتا ہے جماعت طاقتور ہوتی ہے تو آپ جانے یقین سمجھیں کہ جب جماعت طاقتور ہوتی ہے تو اسے اپنے آبا و اجداد کی اپنے اصلاف کی تاریخ یاد رہتی ہے اور وہ یہی تعلیق اس قوم کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بنا کر رہا ہے سر ہمارا دین ہمارا اسلام نے ہمیں جو ہے اتحاد کا پیغام دیا ہے اور اتحاد ہی کی تعلیم دی آپ دیکھ لیں خلفاء راشدین نے اسی تو جو ہے منظم پیغام پر اور منظم مکرم تعلیم پر عمل پیرا رہے تو زمانے میں سربلندی حاصل رہی اب دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے صداقت عدالت سخاوہ شجاعت کا پرچم لہرا کر قیامت تک کے لئے اعلان کر دیا کہ امت مسلمہ میں اتحاد صرف کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر ممکن ہے اسی میں ہمارے لئے کامیابی و کامرانی ہے میرے دوستوں لیکن یقین جانے وہ دور خلافت کا ایک آخری مرحلہ بھی آتا ہے کہ اختلافات کی رفتار بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی پھر بھی یہ سلسلہ نہیں رکا یہاں تک کی حضرت علی علیہ السلام کی اور جو ہے ان کے صاحب زادے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملک شام میں جو ہے یزید تخت نشین ہوا اور اس بدبخت نے آلے رسول ہی سے دشمنی کر بیٹا اللہ کے قرآن سے اور جو ہے نبی کے فرمان سے ہی بغاوت کر بیٹا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے جانساروں کو کرب و بلا کی سرزمین پہ اس بدبخت نے شہید کر دیا قتل کر دیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مورکہ کربلا پر بھی مسلمانوں کا جو ہے آپس میں اختلاف ہو گیا جبکہ آپ دیکھ لیں حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے کربلا قائم ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت جو ہے یہ آپ کے نمازوں کو کربلا کی سرزمین پر قتل کر دے گی شہید کر دے گی بعض روایتوں میں تو جو ہے کربلا کی مٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدگاہ میں پیش کرنے کی جو ہے روایتیں ملتی ہیں اب یہ معاملہ اروج پکڑتا گیا اور اس کو شمار کرنا اختلافات کو اور اخذ کرنا بڑا مشکل ہو گیا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا آپ دیکھ لیں کس پلیٹ فارم پر سر یار اختلاف نہیں ہوا مذہب کے نام پر اور جو ہے فرقبندی کے نام پر مساجد و مدارس کے نام پر مزار و خانقاہوں کے نام پر اور بزرگان دین کے نام پر سر اتنا اختلافات کہ اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تو اتحاد کا پیغام دیتا ہے لیکن جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اتحاد سے بہت سے دور ہیں میرے دوستوں آپ اتحاد قائم کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اللہ کی رسی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غدیر خم کے مقام پر اس کو ظاہر فرما دیا صحابہ نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی رسی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قرآن ہے قرآن کے مطالق آپ نے بہت بڑا جبرزست آپ نے تلقین فرمایا اور فرمایا کہ ہمیشہ اس کو تھامے رہنا اور دوسرا آپ نے اپنے اہلِ بیعت کی محبت کو فرمایا کہ دوسرے میرے اہلِ بیعت کی محبت ہے ان دونوں چیزوں کو ان سقلین کو ان بھاری چیزوں کو اگر تم نے تھام لیا تو تم کبھی گمرانے ہوں گے کبھی گمرانے ہوں گے یہی سب دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تاکہ فرقہ بندی ہے کہیں پر اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں میرے دوستو ہمارا دین اسلام جو ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اور یہ ہمارا سچا دین ہمیں کسی کا موتاج نہیں بنائے قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گوشے میں ہماری مدد فرمائی ہے ہمیں کسی غیر کا موتاج نہیں بنائے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو سچے دل سے تو پڑھیں ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لئے قرآن کو نہیں پڑھتے ہم تو اپنے ذاتی مفاق کے لئے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور وہ آیت اخص کرتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہو ہمارے مسلک کا جس آیت سے سکھا چلے اس آیت کو ہم زور پکڑتے ہیں اور اسی کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں باٹھتے ہیں سر آپ یہ بتائیں کیا قرآن مخصوص ایک ٹاپک پر نازل ہوا ہے نہیں قرآن نے تو ہمیں جا بزا ہر جگہ ہمارے لئے رہنمائی فرمائی ہے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کو دل سے اور محبت کے ساتھ پڑھیں مسلک کا چشمہ اتاہ کر پڑھیں پھر ہمیں قرآن مقدس کی رو سمجھ میں آئے گی اور جو ہے قرآن مقدس کا فائدہ پھر ہمارے زندگی میں حاصل ہوگا دعا کرتا ہوں کی مولا تعالی ہمیں